السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا اور رمضان کا ذکر نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا بہت سارے علماء رمضان کے تعلق سے بہت سارے بیانات کرتے ہیں الحمدللہ ہم کو معلومات ہوتے ہیں ان سے میں آج تھوڑا سا ایک رمضان میں ہم کو جو سہولت دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے ناتے ہم کو جو سہولت دی گئی کیا کیا سہولتیں ہمارے کو دی گئی تھوڑا سا اس پہ روشنی دالنے کی کوشش کروں گا پچھلی جو خوامیں تھی ان کو بھی رمضان کے روزے ان کے اوپر بھی فرض کیے گئے تھے اسی طرح ہم پر بھی فرض کیے گئے لیکن طریقہ الگ تھا روزہ رہنے کا طریقہ آپ بولیں گے روزے میں کیا طریقہ ہے ٹائمنگ کا معاملہ تھا اس کے اندر ٹائمنگ کا پرانی امتیں جو روزہ رکھا کرتی تھی ان کے پاس معاملہ یہ ہوتا تھا کہ روزہ کھولے اس کے بعد کھانا کھا لیے اب آپ جب تک ہشار ہے جب تک آپ کھانا کھائیں گے جیسا آپ کی نین لگ جائیں گے آپ کو دوسرا روزہ چالو ہو جائیں گے ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محنت کش غریب تھے وہ محنت مزدوری کرتے تھے یا لکڑیاں کٹ کے وہ بیچ کے پھر اس کے پیسے لے کر گھر کو آئے گھر کو آتے آتے انہوں نے کھانے اور پکانے کا سامان لے کر آیا بیوی کو دیا روزہ کا وقت ہوا روزہ کھولے پکوان ہو رہا بھی کھانا کھانے کے لیے پکوان ہو رہا آپ تھکے ماندے تھے ذرا آسا ایسا کمر ٹیکہ لگا کر ویڑ گئے لیڑ گئے اور ان کی آنکھ لگ گئے اب جیسا ان کی آنکھ لگ گئی دوسرا روزہ شروع ہو تو کچھ بھی کھائی جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی پھر اللہ کے طرف سے آپ نے دعا کی پھر اللہ کے طرف سے یہ حکم آیا کہ اب یہ بیچ کا جو وقت ہے بڑھا دیا جائیں ابھی ہم لوگ افطار کرتے ہیں کھانا وغیرہ کھاتے ترابیہ پڑھتے سو جاتے اس کے بعد صبح صادق سے پہلے تک ہم کو وقت ہے سہر کرنے کا یہ آسانی ہمارے کو دی گئی یہ آسانی ہمارے کو دی گئی یہ سہولت ہمارے کو دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ نے فرمایا آخری وقت تک سہر کرو آخری وقت تک آخری وقت تک بولے تو دو بجے سے کھانا شروع کر کے پانچ بجے تک کھا رہے ہیں ایسا نہیں آخری وقت تک سہر ہی کا جو آخری وقت ہے جب تک سہر کرنا یا نہیں آپ منتقہ مارتے بیٹھے دو بجرہیں رات کے آپ کہاں سونا کہاں اٹنا چلو تھوڑا کھالے کے سو جاتا ہوں معاملہ برخہ سہری کر لے تو ابھی نہیں نہیں میکزیمم پیریٹ اس کا میکزیمم ٹائم جو ہے استعمال کرو اور افطار کرنے میں جلدی کرو آزان ہو رہی یعنی آپ کے جو ہے سہرن بج گیا وقت ہو گیا آپ پھون پہ کچھ لگے اچھی باتیں اٹھے پھر وضو بنانے گئے پھر وضو بنا کے آکھے اتمنان سے روزہ کھل رہے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آپ جو ہے جیسا سہرن بجا روزہ کھل لے تیار ہے نا پاندس نیٹ پہلے سے بیٹھنا دعا کرتے ہوئے ذکر کرتے بیٹھے یہ ہم کو سہولت دی گئے اور رمضان کے مہینے میں ایک مخدس راہ شب خدر ہم کو دی گئی وہ کسی اور امت کے لوگوں کو نہیں دی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے بات چیت چل رہی تھی اور امتوں کے بارے میں اپنی امت کے بارے میں لوگوں کی عمر کے تعلق سے بارے میں پرانے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی آدم علیہ السلام کی عمر ایک ہزار سال کی نوح علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کے زمانے کے لوگ سات سو سال آٹھ سو سال نو نو سو سال تک جیتے تھے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیامت کے دن حساب کتاب ہوگا تو آپ کی امت کے لوگوں کی عمر کم ہے پچاس ساٹھ سال ستر سال اور دوسرے امتوں کے لوگوں کی عمر بہت زیادہ ہے آٹھ آٹھ سو سال نو نو سو سال کی عمر تو ظاہر ہے عمر زیادہ ہونے سے ان کی عبادتیں بھی زیادہ ہوئی ہماری عبادتیں کم ہوئی ہم ان کے مخابلے میں کہیں نہیں ٹھر تو آیت آئی کہ ایک رات آپ کو ایسی دی گئی رمضان کے مہینے میں جو ایک ہزار مہینوں سے بڑھ کر اس میں سوا مفسرین اس کو کیلکولیشن کر کے بتاتے ہیں 83 years کی عبادت ہوتی ہے اگر وہ ایک رات عبادت کر لیں اللہ کے مگر اس رات کو چھپایا گیا خیم تیچیس آسانی سے نہیں مل آسانی اگر سونا چاندی ہیرے جہرات آسانی سے مل جائے تو کبار کی دکان میں پڑے ہو روڈ پہ چل رہی ہیرے مل رہی مٹھی ہو دو سونا نکل جا رہا تو آج لوہے گربان ہوتا سونے کا بھی رہت خیمت چیز بہت محنت سے حاصل کرنی پڑتی تو شب خدر ایک ہزار مہینوں کی عبادت کا ثواب دیا جائیں گے یہ ہم کو سہولت دی گئی اور خیامت کے دن حشر کا میدان جب ہوگا تو یاد رکھو جو انتظار وہا کرنا ہے ذرا غور سے اس بات کو سننا کتنا بڑا دن انتظار کر رہے ہیں آدم علیہ السلام ان کی خوم ان کی امتیں ان کا حساب ہو رہا دوسرے پیغمبروں کا حساب ہو رہا اس حساب سے دیکھا جائے تو دس ہزار سال کے بعد ہماری امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اور ان کی امت کا نمبر ہے یہ انتظار کوئی لین میں کھڑے کے آپ دیکھو کتنا تکلیف دے ہوتا لیکن ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی طرف سے ایک اور سہولت دی گئی ہوں بہت بڑی نیامت پہلے ہمارا حساب ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کی امت کا حساب پہلے ہوں گا بعد میں دوسروں کا حساب دیکھئے کئیسی کئیسی سہولت رمضان کے مہینے میں روزے میں ہم کو آسانی کی شب خدر جیسی رات ہم کو دی گئی جو دوسرے امت کو نہیں ہیں نہ وہ جو وقت ہم کو دیا گیا وہ ایسا دوسرے امت کو نہیں دیا گیا شب خدر جیسی رات جو ہم کو دی گئی دوسرے امت نہیں دی گئی اور پھر حشر کے میدان میں ہم کو جو سہولت دی گئی وہ دوسروں کو نہیں گئی یہ اللہ کا فضل و کرم ہے للعالمین بنا کر رحمت للعالمین تو برحال رمضان میں اور ایک اور سہولت یہ ہے کہ ایک نیکی کرنے کا عام دنوں میں ایک سواب ملے گا تو رمضان میں ستر کا سواب ملے گا ایک نماز پڑھیں گے تو ستر نماز کا سواب ملے گا سور یاسین اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح ہر چیز کا دل ہوتا ہے قرآن کا دل سور یاسین عام دنوں میں سور یاسین پڑھیں گے ایک سور یاسین پڑھیں گے تو دس قرآن کا سواب اور رمضان کے مہینے میں وہ ایک سور یاسین پڑھیں گے تو ستر سور یاسین کا سواب برحل جو ہے اس کے حساب کتاب میں بھی برکت عطا فرمائی گئی اضافہ کیا گیا رمضان کے مہینے کی بڑی خدر کرنا آپ نے دیکھا دکانوں میں ایک خریدیں گے تو ایک فری زیادہ سے زیادہ ایک خریدیں گے تو دو فری میں دیکھا آخری ایک خریدیں تو تین فری تک دیکھا ہے کوئی ہے جس کے خزانے میں نیکیوں کے بھندار ایک نیکی کی جگہ ستر نیکی آؤ کمانے کے لئے ستر نیکی رمضان کا مہینہ بڑا خیمتی مہینہ اس کو ضائع نہیں ہونے دینا اس کا ایک ایک منٹ ہمارے لئے خیمتی ہے الحمدللہ اپنی اس بات کو ختم کر رہا ہوں پھر ایک مرتبہ دھوراؤں گا جو بھی حضرات میرے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں آپ لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور آئیکن کا جو بٹن ہے بیل ہے اس کو دبائیے اور کومنٹ بھی کیجئے کیا سننا چاہ رہے ہیں کیا بولنا آپ چاہ رہے ہیں کومنٹ باکس میں آپ کومنٹ بھی دیں میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ